بیٹر صاحب کا مشتاق صاحب کا انتہائی سیاسی آدمی ہے جمہوری آدمی ہے اس نے گوادر کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں شاید اس کو کچھ چیزوں کا علم نہ ہو میں اس کے علم میں لانا چاہتا ہوں وہاں گوادر میں ایک لیڈر کہوں کیا کہوں ان کا ذلی امیر بھی ہے اور اس نے اک دو تیری کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے گوادر کوئی عام سا شہر نہیں ہے یا یہ کوئی عام سا قصبہ نہیں ہے یا کوئی عام سا زلہ نہیں ہے گوادر بڑا اہم اور انٹرنیشنل شہر ہے بلکہ جنوبی شیعہ کا دل ہے اگر اس چیز کو ہم ایک عام سے آدمی جو کہ آپ نے آپ کو میں تو کہتا ہوں میں مشتاق صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو پازیٹیولی اس کو سمجھا دیں کہ آپ اپنا ٹھیک ہے آپ کے کچھ مقاصد اس میں ہوں گے آپ ایم پی اے بننا چاہتے ہوں گے کچھ بھی ہوں گے مگر آپ اس طرق سے گوادر کو استعمال نہ کریں کیونکہ گوادر کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے اس ریجن کی پوری سیاست گوادر پر چل رہی ہے آپ نہیں دیکھ رہے کہ ایک زمانہ تھا کہ گرم پانی کی طرف رشیہ آ رہا تھا مگر وہ اسی پانی کی طرف آ رہے تھے یہ زمانہ ہے جو آ گئے لوگ اور یہاں پہ چینہ نے جو ہمارے دوست ممالک ہے جو ہمیں اچھے نظروں سے دکھتا ہے وہ اپنے تمام وسائل یہاں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم یہ آلات بنا دے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہ ہو تانہ بھی نہیں ہو ایک تو میں آپ کو بتا دو دو مینے کے بعد آپ کا انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ایکٹیو ہو رہے ہیں وہاں پہ اگر اس طرح کے لوگ ہم کلے چھوڑ دے جو مچہروں کو اور سادے عوام کو وہاں کے جو غریب اور سادے عوام ہیں ان کو استعمال کر کے روڈوں پہ لاتے ہیں اور وہاں پہ ناجائج اوٹی کے آپ کے جو مطالبات ہیں آپ کی وزیرالہ صاحب سے بھی بات ہوئے وزیرالہ کا دوسر جو جو ہے سیت میں تو سنگل پسنی آدمی ہے مگر اندر سے بہت بڑا آدمی ہو اس نے تمام جو اپوزیشن کی ممبران ہے سر میں آپ کے اس میں لانا چاہتا ہوں جتنے اپوزیشن کے جتنے گورنمنٹ کے عربوں کرونا روپے اس نے فنڈز دیے کسی کو ناراض اس نے رکھا نہیں ہے اگر اس سے بھی ادائے ترامان کا نہیں چل رہا ہے صبحی گورنمنٹ سے تو یہ ادائے ترامان کی اپنی کمزوری ہے شاید وہ کچھ اور سوچ رہا ہو کہ میں کروں مگر سر میں میں آپ کا بڑا اترام کرتا ہوں آپ پارٹی کے انتہائی اہم آدمی ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا ہے ادائے ترامان صاحب وہ پتہ نہیں کس خیالات میں ہیں لوگوں کو سادہ جو عوام ہے وہاں کے سادہ لو عوام ہے وہاں کے جو بیرزگار لوگ ہیں ان کو ہی کٹا کر کے گوادر بند کرنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے مگر دنیا جو تاثر لے رہی ہے دنیا جو گوادر کو دیکھے اجی ادائے ترامان کون ہے اجی ادائے ترامان نے ایک تنظیم کے نام پہ گوادر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہے کیونکہ اس سے پورے پاکستان کی یہ نہیں کہ بلوچستان کی پورے پاکستان کی ترقیقہ وہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا واحد حل یہی ہے کہ گوادر ایکٹیو گوادر میں کاروبار ہو گوادر میں لوگوں کے بار دنیا کے ممالک آ جائے مگر اگر اس طریقہ سے ادائے ترامان بھی وہ شروع کرے کہ یار یہاں پہ چھاؤنی نہ بنے یہاں پہ کوئی اور تانہ نہ بنے یہاں پہ ڈیس بھی نہ بیٹے تو یار آپ کنٹرول کر سکو گے اس گوادر کو جو دنیا کی نظریں اس پارہ میں دیکھ رہی تمہاری کونس سرد محفوظ ہے تمہارا کونس جو بارڈر ہے وہ محفوظ ہے اور وہ باقاعدت سر میں آپ کی اس میں لانا چاہتا ہوں وہ باقاعدت دمکی دے رہے کہ میں جو ٹریٹ ہو رہا ہے جو بھی وہ میں بند کر دوں گا وہ اتنا بڑا آدمی بن گیا سر پورا بلوچستان کو ایک واحد آدمی سادہ لو انسانوں کو استعمال کر کے پورا ٹریٹ کی بھی دمکی دیتا ہے اب تو انٹرنیشنل ائرپورٹ دو مہنے کے بعد اکٹیو ہونے جا رہے لوگ آئیں گے گوادر پہ پیسے خرش کریں گے مگر وہ اپنی سیٹ کے لیے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اس نے ایم پی اے بننا ہے بابا اس طرح کسی ایم پی ایم نہیں بن سکتے ہیں یہ طریقہ ایم پی ایم بننے کا نہیں ہے آپ کا میں اتنا کہوں گا کہ آپ اس کو سمجھا دے کہ یہ گوادر کو اگر خراب کرو گے تو پورے پاکستان کو خراب کرو گے مگر ایک آخری بات سر میں آخری بات عرض کرنا چاہوں کہ اگر وہاں پہ اس طرح کلک چھوڑ دے یہ جو ٹررس تنظیمیں ہیں جو بار سے آئی ہوئے ہیں جنہوں نے تھاگ لگائی ہوئے دیکھ رہے وہ پاکستان کی طرف گوادر کی طرف وہ تو انٹر ہو جائیں گے تو چاہیے اسے لوگ کہ بھائی وہ جو ہے شرب شربہ کرے شرب پسندی وہ تاکہ ہمیں محکم مل جائے ہمیں بھی شروع ہو جائے اور گوادر ناکام ہو کارلی سر آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے محترم ہیں آپ کے پارٹی کا زلیہ امیر ہے اور ایک نام اک دو تحریک کے نام سے ایک تحریک چلا رہے ہیں اپنے کے لئے پورے پاکستان پورے جنوبی ایشیا کو یہ جو ہے یہ آپ بیٹھ جائے گا میں بولتا ہوں وہ آدمی ہے جو بھی آپ بات کرو گے جائز میں لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ آنکھیں بند کر کے سین کرتا ہے وہ والا آدمی ہے وہ تو آپ بھی سمجھا دیں میں نے اتنا عرض کرنا تھا کہ یہ جو ہے اس کے پارٹی کا خاص آدمی ہے وہاں کے زلیہ امیرے تاکہ وہ ان چیزوں میں نہ پڑے رہے پاکستان کو پیچھے نہ دکھے لے اور لوگوں کی جو انٹرنیشنل نظریاں پہ پڑی ہوئے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی واویلا ہو کہ ہم اندر سے اپنا کام بھی کرے واسلام میرے بھائیم صاحب مشتاق صاحب شکریہ میسٹر چیئرمن میں نے تو پوائنٹ اپ پبلک امپورٹنس پہ بات کرنی ہے لیکن میں صرف ایک جملے میں دو جملے کہہ دوں گا میرے بھائی نے بات کی ہے دیکھیں جو مولانا حدیتر رحمان صاحب ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں ان کے مطالبات یہ ہیں کہ بلوچستان کے لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے لاشیں نہ پینکے سہراؤں میں لاشیں آبادیوں میں لاشیں لوگوں کو غائب کرنا یہ کام نہ کریں ان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ساحلی بلوچستان پر ڈاکووں کا حملہ ٹرولرز کی صورت میں ہوتا ہے یہ بلوچستان کے مچھیروں کا ماہیگیروں کا اس کی معاش کو قتل کرنا ہے اس کو روکیں ان کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ بورڈر ٹریٹ کو ایران کے ساتھ کول دیا جائے تاکہ بورڈر ڈسٹرک اپنا روزگار کر سکے ان کا چھوتھا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچ سرزمین پر منشیات کے اڈے ختم کر دیے جائیں بلوچ نوجوانوں کو منشیات سے بچائے جائے ان کا پانچوہ مطالبہ یہ ہے کہ سکولوں میں سرکاری سکولوں میں یہ بچوں کی تعلیم کیلئے ہیں آرمی چیک پوسٹ کیلئے نہیں ہیں ان سے آرمی چیک پوسٹ وہ ختم کر دی جائے اور ان کا چھٹھا اور آخری مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے ائرپورٹ بنا لیا آپ نے سی پیک بنا لیا گوادر کے اندر آپ نے سٹیڈیم بنا لی آپ نے چاونی تعمیر کر دی تو گوادر کے عوام کو پینے کا ساپ پانی بھی دیں اب اس کا جواب کیا دے رہیں اس کے لئے اس نے در نہ کیا اس کے لئے صوبائی حکومت نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا اس نے سب کچھ ختم کر دیا صوبائی حکومت نے معاہدہ پورا نہیں کیا تہریلی معاہدہ پھر وہ مجبور ہوئے اور دو ماہ انہوں نے وہاں پہ جلسہ جلوس کیے اب ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا ان کے خلاف تشدد استعمال کیا گیا میں اپنے بائی سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس میں سالسی کریں اور ان کے یہ جو مطالبات ہیں یہ حل کروائیں میں خود آپ کو اس حوالے سے فیسلیٹیٹ کرلوں گا سہولت دوں گا لیکن مولانا حدیت الرحمان عوام کی آواز ہے بلوچ عوام کی مظلوموں کی پسے ہوئے غریب بلوچوں کی آواز ہے اس کو دبائے نہیں جا سکتا ان کو جیل کے اندر بند کرنا بترین قسم کی فاشزم ہے جو کہ پروینشل گورنمنٹ نے کی ہے مستر چیرمنٹ یہ تو میں نے اس کے لئے نہیں اٹھتا تھا لیکن مجبوراً میں نے یہ جواب دیا میں نے اصل میں اٹھتا تھا جنوبی وزیرستان کے لئے جنوبی وزیرستان میں ایک اولیسی پاسون یا پبلک اپرائزنگ جنہوں نے وہاں پہ درنہ دیا تھا اور اس درنے میں ان کے کچھ مطالبات تھے میں صرف ان کے دو تین مطالبات یہاں پہ بتاتا ہوں جنوبی وزیرستان بڑی غیرتمند عوام ہے مستر چیرمنٹ یہ جو قبائلی ازلائے ہیں پچاس سال تک پاکستان کی فوج یہاں نہیں گئی تھی نائن الیونٹ بعد یہاں گئی یہ خود باورڈر کی حفاظت کرتے تھے ان کا مطالبہ یہ تھا جو جنوبی وزیرستان کے اولیسی پاسون ہیں ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہر قسم کی مسلح تنظیموں کو ختم کر دیا جائے مستر چیرمنٹ کتنا پیارا مطالبہ ہے ریاست سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں ہر قسم کی مسلح تنظیموں پر پابندی لگاؤ اس کیلئے پختون غیرتمند قبائلی وزیرستان کے ووٹ کڑے ہوئے ہیں دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ انگور اڈا تجارت افغانستان کے ساتھ جس طرح بلوچنگ کا مطالبہ ہے بورڈر ٹریڈ یہ لوگوں کو جنوبی وزیرستان کے لوگوں کو انگور اڈا کے ذریعے سے اجازت دی جائے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان کا ڈی پی او اور ڈی سی وہ ٹانگ ڈسٹرک میں بیٹھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ ان کو منتقل کر لو ہمارا ڈی سی ہے ہمارے ذلے میں دفتر میں بیٹھیں ہمارا ڈی پی او ہے ہمارے ذلے کے دفتر میں بیٹھیں ڈسٹرک جنوبی وزیرستان کا ڈی پی او اور ڈی سی وہ جاتا نہیں ہے اپنے ذلے ان کے دفاتر ہیں ڈسٹرک ٹانگ میں لوگ ان سے ملنے کے لیے دوسرے ذلے آتے ہیں ایک جائز مطالبہ ہے چھوتا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ پولیس کے چوکیاں قائم کی جائے تاکہ امن بحال ہو پولیس کی چوکیاں قائم کی جائے تاکہ امن بحال ہو اور پانچوہ یہ ہیں کہ کالے شیشے والے گاڑیاں جو کہ سرکار استعمال کرتی ہے اور جو کہ غیر قانونی ہے تمام کالے شیشوں والی گاڑیوں کے اوپر پابندی لگائی جائے ان کا اپنا ایمینے جیل میں ہے میں دو دفعہ کراچی گیا اور دو دفعہ ان سے جیل میں ملنے کے لیے گیا وہ چھٹان کی طرح کڑائے بے گناہ جیل میں ہیں ان کا اپنا یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے کہ علی وزیر ایمینے جنوبی وزیرستان کا مسٹر چیئرمنٹ جیل میں ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ علی وزیر کو اس جیل کے ذریعے سے جھکھنے پر امادہ کر لیں گے وہ چھٹان کی طرح مضبوط کر رہا ہے وہ کبھی جھکھے گا نہیں اس لئے آپ نے ان کے ایمینے کو بھی بند کر دیا ہے اور ان کے ساتھ پھر یہ ظلم بھی ہو رہا ہے تو اب ان حکومت نے ایک کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے میری آپ سے درخواست ہیں کہ ایک تو آپ چیپ سیکرٹی سے ریپورٹ منگوالیں کہ اس معاہدے پر عمل درامت کی صورتحال کیا ہے تاکہ لوگ دوبارہ درنے کی طرف نہ آئے اور علی وزیر کا جو ایشو ہے وہ انسانی حقوق کا ایشو ہے اس لئے وہ قومی اسمبلی کا ایک ممبر ہیں ہماری اس پارلیمنٹ کا پانٹ ہے وہ اس لئے وہ بے گناہ وہاں کراچی کے جیل میں ہیں آپ اس مسئلے کو بھی ہیون رائٹس کومیٹی کے اندر بیجیں اور آخری بات صرف ایک منٹ صرف اس ہاؤس کا ہے مستر چیرمن لیکن پارلیمنٹ پارلیمنٹ means نیشنل اسمبلی سینٹ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے وہ اس لئے مستر چیرمن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے مسئلے کو یہ جو پہلے والا معاہدہ ہے اس کا رپورٹ لے لیں آخری بات میں یہ کروں گا مستر چیرمن کہ کل سن میں انتخابات ہوئے ہیں بلدیاتی اور چتیس گھنٹے کے بعد انہوں نے ریزلٹ دیا ہے مستر چیرمن یونین کونسل کا الیکشن چتیس گھنٹے کے بعد ریزلٹ یہ ریگنگ ہے بترین پوسٹ پول ریگنگ بعد از انتخاب دانلی وہ سن کے اندر ہوئی ہے اور سن کا جو الیکشن کمیشنر ہے وہ ایک ناہل انسان ہے کہ وہ فری فیئر اور ٹرانسپرنٹ الیکشن جو ہیں وہ سن میں کراچی کے اندر وہ نہیں کرا سکا مستر چیرمن ہیدرباد کا الیکشن وہ تین گھنٹے اور چار گھنٹے میں ان کا ریزلٹ آتا ہے اور کراچی جو پروینشل ہیڈ کورٹر ہے اس کا ریزلٹ چھتیس گھنٹے کے بعد ملتا ہے یہ کراچی کے منڈیٹ کے اوپر ڈاکھا ڈالنا ہے یہ بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر کے تقدس کو مستر چیرمن یہ پامال کرنا ہے اس لئے میں مستر چیرمن اس کی مضمت کرتا ہوں فری فیئر اور ٹرانسپرنٹ الیکشن لائف لائن ہے پاکستان کی اگر اس سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا پاکستان کا جغرافیہ پھر خطرے کے اندر ہوگا اس لئے میں اس کی مضمت کرتا ہوں مستر چیرمن نتائج تبدیل کر دیے گئے ہیں باقیدہ نتائج تبدیل کر دیے گئے ہیں سین حکومت اثر انداز ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر سین حکومت نے اٹھووین کیا ہے سین حکومت نے اپنا انفیوز انستعمال کیا ہے کراچی کے میرشپ کو اب حاصل کرنے کے لئے اس لئے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا یہ جمہوریت کے اوپر حملہ کرنا ہے یہ عوام کے منڈیٹ کے اوپر حملہ کرنا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے عوام اس کو برداشت نہیں کریں گے کراچی کے عوام کا حق ہیں وہ پسے ہوئے ہیں وہ مضموم ہیں وہ پاکستان کا معاشی انجن ہے ان کا حق ہے کہ جس شخص کو وہ میر مقرر کرنا چاہتے ہیں ان کو میر مقرر کیا جائے نتائج تبدیل کرنا چھتیس گھنٹے کے بعد اور خود فارم الیون اور فارم ٹویل کے اندر تبدیلیا کرنا بیلٹ پیپر اور بیلٹ بکس کے تقدس کو پامل کرنا یہ قابل مضممت ہے عانریبل سینیٹر رانہ مقبول صاحب